موسیقی انڈیا اور چینہ کے درمیان چار سال سے لے کر جو معاملات انتہائی خراب رہے ہیں ان میں مزید خرابی پیدا ہو گئی ہے پچھلے چوبیس سٹالیس گھنٹوں کے اندر مزید خرابی دونوں ملکوں کے ٹائز کے اندر پیدا ہو گئی ہے اور کلیرلی نظر آیا ہے کہ موڈی سرکار نے ایک مرتبہ پھر سے کچھ ایسا کیا ہے جو کہ چائنیز پسند نہیں کر رہے ہوں گے ایک تو یہ گئے اروناچل پردیش موڈی صاحب اور اروناچل پردیش کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ چائنیز اس کو اپنا حصہ مانتے ہیں اور وہ اس کو ساؤت تبت کا علاقہ زنگنان کنسیڈر کرتے ہیں ان کا جو افیشل میپ ہے چائنیز کا سرکاری جو میپ ہے اس سرکاری میپ کے اندر اروناچل پردیش انکلوڈیڈ ہوتا ہے تو جب بھی کبھی انڈیا کا کوئی ٹاپ کا افیشل اروناچل پردیش کا وزٹ کرتا ہے تو چائنہ اس پہ ایک کنڈیمنیشن ایشو کرتا ہے اور انڈیا کے سامنے ڈپلومیٹیکلی پروٹیسٹ کرتا ہے کہ آپ کا بندہ ہمارے علاقے کے اندر کیسے گسکیا گیا ہے آپ کا افیشل ناؤ اس واقعے پر بھی چائنیز نے پروٹیسٹ کیا ہے انڈیا کے سامنے دی ایک اونمک ٹائمز رپورٹ کر رہا ہے کہ چائنہ پروٹیسٹ انڈیا اور پی اے موڈیز وزٹ انڈین اسٹیٹ اروناچل پردیش اب دیکھیں یہ جو وزٹ ہونا تھا نا چلیں یہ وزٹ تو مطلب آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو چھوٹی سی بات ہے کہ چلیں چلے گئے اس اسٹیٹ کے اندر تو کیا ہو گیا دو تین روز کے بعد ویسے یہ معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے نارمل ہو جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہے یہ انٹینشنلی کیا گیا ہے یہ والا جو وزٹ ہے انٹینشنلی اس ٹائم پہ کیا گیا ہے کیونکہ اس وزٹ کے چوبیس اٹھالیس گھنٹوں کے بعد ایک اور بڑا واقعہ ہوا ہے انڈیا نے اپنا پہلا ایم آئی آر وی مسائل اگنی فائیو ٹیسٹ کر دیا ہے اور یہ مسائل خاص طور پر بنایا گیا ہے چائنہ کیلئے یعنی پہلے جاتے ہیں عرونہ چل پردیش اور اس کے چوبیس اٹھالیس گھنٹوں کے بعد ایک اور میسیج بھیج دیتے ہیں وہاں سے اگنی فائیو چلا کے چائنہ کیلئے بھیج دیتے ہیں تو کلیرلی دیز آر بولینگ ٹیکٹکس کہ پہلے آپ ڈسپوٹیڈ علاقے کے اندر جاتے ہیں اور پھر میزیل چلا کے دکھاتے ہیں The Economic Times نے ریپورٹ کیا ہے تو یہ انہوں نے نیچے بتایا ہے کہ کیا ہوتا ہے لیکن بہرحال انہوں نے ٹیسٹ کر دیا ہے مائی آر بھی ویسے جو ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں اصل میں ایک مسائل ہوتا ہے ایک مسائل کی اندر دو سے لے کر دس تک نیوکلئر وارہیڈز ڈالے جاتے ہیں وہ ڈالے جاتے ہیں اور وہ جو دو سے لے کر دس وارہیڈز ہوتے ہیں نمبر کوئی بھی ہو سکتا ہے نمبر تین بھی ڈالے تین چار پانچ سے دس تک اس میں آپ نیوکلئر وارہیڈز ڈالتے ہیں اور الگ الگ ٹارگیٹس پہ یہ گر سکتے ہیں الگ الگ ٹارگیٹس کے اوپر تو یہ والا جو مسائل ہیں انڈیا کی ایک یقینی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے سائنٹسٹس جو ہیں ان کی ایک بڑی کامیابی ہے پاکستان کے پاس بھی یہ کیپیبلیٹی ہے ویسے ام آئی آر وی ابابیل مسائل جو پاکستان کا ہے اس کے اندر یہ کیپیبلیٹیز ہیں ابابیل مسائل جو ہے وہ چھے نیوکلئر وارہیڈز غالباً وہ لے کر جا سکتا ہے ایک مسائل ہے لیکن وہ چھے جگہوں پہ الگ الگ جگہوں پہ ایک ہی مسائل یہاں ہو سکتا ہے چھے کے چھے کی جگہ پہ پھوڑ سکتا ہے نیوکلئر جو بوم ہے لیکن انڈیا نے بھی ابھی بنا دیا ہے تو یہ یقینی طور پر ایک اچھیومنٹ ہے ان کی لیکن یہ چائنہ کے لیے میسیج تھا اس ٹیسٹ سے ایک دن پہلے مودی صاحب اروناجل پردیش گئے ڈسپوٹڈ علاقے میں اور دوسرے دن انہوں نے یہ کر دیا ہے تو دونوں کے درمیان ٹائز جو ہیں وہ دن بدن خراب سے خرابتر ہوتے جا رہے ہیں اچھا چائنیز جو ہیں وہ گہری نظر رکھے بیٹھے ہوئے ہیں چائنیز پورا مانیٹر کر رہے ہیں یہ جو انہوں نے انڈیا نے ٹیسٹ کیا ہے اس سے پہلے انہوں نے نو فلائے زون ڈیکلیئر کر دیا تھا یہ جو بیو بینگول کے امبر بہت بڑے علاقے انہوں نے نو فلائے زون ڈیکلیئر کیا تھا پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہاں بھی کچھ ہونے والا ہے تو لہٰذا انٹرنیشنل فلائٹس اور جو جہاز ہیں وہ ذرا احتیاط کریں اس پٹی کے اندر تو چائنیز پہلے سے ہی وہاں پر پہنچے ہوئے تھے پہلے سے یعنی وہ ریڈ کر رہے تھے ان کے سارے ایکسپیریمنٹ کو دہ پرنٹ نے آج سٹوری لگائی ہے کہ چائنیز ریسرچ ویسل انٹرز بے آف بینگول دیرز بیفور پلانڈ میسل ٹیسٹ بائی انڈیا یعنی وہ پہلے سے ہی پہنچے ہوئے تھے انڈیا ایکسپیکٹیڈ ٹو کیری آؤٹ ٹیسٹ یہ وہی شپس ہیں جن کے لیے انڈیا یہ الزام لگاتا ہے کہ چائنہ کے یہ جو شپس ہیں یہ ہمارے مسائل ایکسپیریمنٹ کو ریڈ کرتے ہیں اور ہماری کیاپیبلٹیز کو جانچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یہ وہی جہاز ہیں بیسیکلی اچھا کہتے ہیں کہ آگ لگے بستی میں نورہ اپنی مستی میں تو یہاں پہ آپ دیکھیں ریجن میں اتنے بڑے بڑے واقعات ہو رہے ہیں بڑے بڑے نیو کلیر مسائل ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں اور ادھر سے چائنہ ان مسائل کی کیپیبلٹی جانچنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن انڈیا کے اندر آرہے سے اس کی جو حرکتیں ہیں وہ ذرا ملاحظہ فرمائیں ان کی جو سوئی ہے وہ ابھی تک ہندو مسلم بیٹ کی ہوئی ہے ان کا جناب ناکپور میں کوئی سالانہ جلسہ ہونے جا رہا ہے ہر سال یہ بڑا جلسہ کرتے ہیں اس کی اندر بڑے فیصلے کرتے ہیں ارگنیزشنل سٹرکچر کو بھی دیکھتے ہیں تو پندرہ سے لے کر اٹھارہ مارچ تک وہ ہونے جا رہا ہے اب اس کی اندر ان کی تمام جو تنظیمیں ہیں جتنی بھی ہیں رسس تو ایک پیرنٹ آرگنیزیشن ہے اس کی اندر تو بہت ساری تنظیمیں ہیں خود بی جے پی بھی ہے اس کی اندر اس کی پولیٹیکل ونگ ہے تو یہ تمام آتے ہیں بی جے پی کا جو چیف ہے وہ بھی آئے گا جے پی نظر صاحب وہ بھی جائیں گے وہاں پہ تو یہ وہاں پر بیٹھ کے ان حالات میں ہندو مسلم ڈسکس کریں گے اور یونی فارم سیول کورٹ کیسے امپلیمنٹ کرنا یہ بیٹھ کے ڈسکس کریں گے ان حالات میں کہ جب بورڈرز پر چائنہ کے ساتھ ان کی اتنا تناو ہے اتنی ان کی جو صورتحال خراب ہے تو ایسے میں بھی یہ بیٹھ کر ڈسائیڈ یہ کر رہے ہوں گے کہ کیسے مسلمانوں کو لڑائیں اور ہندووں کو آپس میں لڑائیں ایسی صورتحال میں بھی نیوز ایٹین نے ریپورٹ کیا ہے کہ سندیش خالی فارمرز پروٹیسٹ آن ایجنڈا فور آر ایس ایس اینیویل میٹ ناگپور فرام مارچ فیفٹین ٹو ایٹین اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ فور ڈے میٹنگ ویل سی رپریزنٹیشن آف آل ایٹس ایفیلیٹس انکلوڈنگ ایٹس پولیٹیکل فرنٹ بی جی پی تو یہ بھی جائیں گے بی جی پی والے سینیر پولیٹیکل فنکشنریز like ناشنل پریزیدنٹ آف دی بی جی پی جی پی نادا اور ایٹس ناشنل جنرل سیکری بی ایل سانتوش آلائیگلی دو آتندہ میٹنگ امانگ ادرز آگارڈنگ دو سورسز آن دی آر ایس ایس آر ایس ایس میٹنگ تو اس کی اندر بیٹھ کر یونی فارم سیویل کورڈ وہاں پر ڈسکس کریں گے کیسے ایمپلیمنٹ کریں کس طرح سے ایمپلیمنٹ کریں یونی فارم سیویل کورڈ کا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کیا ہے سپیشلی ڈیزائن کیا گیا ہے انڈیا کے مسلمانوں کے خلاف کیونکہ وہاں پر جو مسلمان کمیونٹی ہے انڈیا کی ان کا آپ کو پتا ہے کہ مسلمانوں کی جو شادیاں ہوتی ہیں ان کے جو طلاق کے معاملات ان کے جو جائداد میں حصوں کے معاملات ہوتے ہیں اور ان کی جو جتنے بھی ان کے جو میٹرز ہوتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ اسلامی قوانین کے حساب سے ہوتے ہیں جو اسلام کے اندر بتا دیئے گئے ہیں کہ بھائی اس طرح سے بیٹی کا اتنا حصہ ہوگا بیٹے کا اتنا حصہ ہوگا ماں کی جائداد اس طرح سے ہوگا باپ کی میں اس طرح یہ سارا ایک لا اسلام کے اندر گیون ہے اس کو بریچ کرنے کے لیے سپیشلی ڈیزائن کیا گیا ہے بی جے پی آر ایس سرکار نے ایک یونی فارم سیویل کورٹ انہوں نے ایک ڈیزائن کیا ہے اور اس کو یہ امپلیمنٹ کرنے کی تیاری کر رہا ہے نام میں تو مسلمانوں کے اگینس لیکن یہ سارے کے سارے انڈیا کے اندر جو ہندو برادری کے اندر بھی مختلف سیکٹس ہیں ان سب کو ہٹ کرے گا کیونکہ ان کے اندر بھی کہیں نہ کہیں پہ یہ سارے لاؤز موجود ہیں شادیوں کے لاؤز یا وراست کے جو قانون ہیں پرسنل لاؤز جتنے بھی ہیں انسان کی ذاتی زندگی سے جڑے ہوئے وہ مذہب کے اندر آتے ہیں کہیں نہ کہیں صرف اسلام میں نہیں ہے باقی مذہب میں بھی کچھ نہ کچھ اس کا آپ کو شکل نظر آتی ہے اور کروڑوں کی تعداد میں ان مذہب کے ماننے والے پرسنل جو لاؤز ہے اپنے وہ مذہب کے حساب سے ہی فالو کر رہے ہوتے ہیں اس پہ حملہ کرنے کے لیے انہوں نے یونی فارم سیویل کورٹ بنایا کہ گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ بیڈروم کے معاملات کس طرح ہوں گے ایک سیویلین کے وہ ڈیسائیڈ کرے گی شادی کس طرح کرے گا وہ یہ گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی اور ان کی وراست کیسے ہوگی یہ گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی اور ان کی جو جائداد کا بٹوارہ کیسے ہوگی یہ گورنمنٹ ڈیسائیڈ سارا کچھ گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی تو یہ لوگوں کی پرسنل جو لائف ہے اس کو کنٹرول کرنے کا ایک میگا منصوبہ ہے یونی فارم سیویل کورٹ اس پہ ریسے بات کرنے جا رہی ہے کہ کیسے اس کمپلیمنٹ کریں گے اس وقت یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں جب بورڈر پر اگین یاد دلا دوں چائنہ کھڑا ہوا ہے اور غصے والا چائنہ کھڑا ہوا ہے یہ جتنی بھی وہاں پر آپ چکولش دیکھ رہے ہیں میزیل ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں یہ سارا چائنہ ہے کے لیے میسیج بھیجا جا رہا ہے تو ایسی صورتحال میں ملک کے اندر جو نون ایشیوز ہیں ان کے اوپر آر ایس ایس بات کر رہا ہے